نیا سال کا آغاز ہجرت سے ہے یہ عنوان بنا دی کہ ہر سال کے آغاز میں مسلمانوں میں ہجرت کا پیغام ترو تازہ ہو جائے ہجرت کا پیغام ترو تازہ ہو جائے کہ تمہارے یہ جنہیں تمہارا ایمان ہے کہ کامیاب لوٹے کامیاب زندگی گداری جن پر تمہارا ایمان ہے کہ کامیاب لوٹے کامیاب زندگی گداری عزت اور فلح کی بلندیوں پر پہنچے اللہ کی مدد نسرت نے ان کے قدم چومے اس جماعت میں ہجرت کیوں کی تھی یہ ترو تمہارے دل و دماغ میں یہ پیغام ترو تازہ رہے کہ جو اقل و اردانش میں سب سے بلندیوں پر تھے سمجھ بوج میں سب سے آگے تھے انہوں نے یہ ہجرت کیوں کی گھر کیوں چھوڑا خاندان کیوں چھوڑا رشتدار کیوں چھوڑے مفادات کیوں قربان کی بنی بنائی منڈیاں کیوں قربان کر دی دکانیں کیوں چھوڑ کے جا رہے اور یوں خالیات کیوں جا رہے ہیں تو یہ ہجرت پیغام ہے ہر نیا سال یہ پیغام دیتا ہے یہ تھرمہ میٹر ہے جس سے حرارت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اسلام کی حرارت کس سطح کی ہے کہاں کھڑے ہو اور اللہ کی شان ہے کہ ایک تو حجرت کا عنوان نئے سال کے آغاز میں اور نئے سال کے آغاز کے پہلے دن شہادت اور دسویں دن بھی شہادت بلکہ پہلے دن بھی شہادت امیر الممنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اور دوسرے دن اہل بیت جن کی محبت جزوے ایمان ہے اور جن کی بیعدبی اور گستاقی جن کی بیعدبی اور گستاقی خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہو خاندان کا خاندان قربان ہو گیا کٹ گیا نئے سال کا آغاز یوں ہو رہا ہے لیکن سبحان اللہ اسلام کے دامن میں اتنے شہادت ہیں اتنے شہادت ہیں کہ کس دس کس کا دن کا دن مرائیں بھرہوہ دامن حوصلہ دینے کیلئے ہے حوصلہ دینے کیلئے ہے کہ مسلمانوں نئے سال کا آغاز کر رہے ہو ایک حجرت ہے ایک شہادت ہے دیکھو تمہارا جذبہ کتنا ہے تم کہاں کھڑے ہو جو اسلام ایسے گھاٹیوں سے گزر کر تمہارے گھر میں آیا ہے جس کے پیچھے حجرت جیسی قربانی ہے شہادتوں کی داستان ہے حجرت جیسی قربانی ہے شہادتوں کی داستان ہے آج تمہارے گھروں میں وہ اسلام آیا ہے تم اس کی کتنی قدر کر رہے ہو اسلامی سال کا آغاز محرم سے اس کا احتیاطام ذلحجہ سے مسلمانوں کے وقت کا آغاز یعنی تاریخ کا آغاز نئی تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب کے بعد بدلتی ہے سورج غروب ہونے پر ختم ہوتی ہے ایک بزرگ تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو مسجد نبوی میں اسلامی وقت کی گھڑی لگی ہوئی ہے اور وہاں ٹھیک بارہ بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے اور ٹھیک ڈیڑھ بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے وہ اسلامی وقت ہے تو ان بزرگوں نے ایک صاحب سے کہا وقت دیکھ کیا وقت ہوا ہے تو واپس آ کر انہوں نے کہا سارے گھڑیاں خراب نظر آتی تو فرمایا لگے تیرا دماغ خرابے گھڑیاں تو صحیح وہ مغربی تعذیب ایسی رچ بس گئی ہے عیسائیوں کی زندگی نے ہمارے زندگیوں میں ایسے ڈیرے ڈال لیے ہیں کہ اپنی تاریخ بھی پھول گئے اپنا وقت بھی بھول گئے اپنی قدریں بھی بھول گئے اپنی شناخت بھی بھوچ گئے اپنی پہچان بھی تو بھول گئے اسکول کا بچہ ہو یونیورسٹی کا لڑکا ہو پوچھ لو مسلمانوں کے سال کے مہینے کون سے ہیں کوئی نہیں پتا مسلمانوں کا سال کب شروع ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے اسے کوئی نہیں پتا ہاں جنوری یاد ہے دسمبر یاد ہے اپنا وقت بھی بھول گئے اپنی تاریخیں میں بھول گئے سب کچھ ہی تو جاتا جا رہا ہے اپنی ساری شناخت مٹتی چلے جا رہے ہیں اور میرے عزیزوں جس قوم کی شناخت مٹ جا کرتی ہے اس قوم کا وجود بھی مٹ جا کرتا ہے جب مسلمان مغربی دنیا میں گئے اور اپنی شناخت کھو بیٹھے وہ اپنا وجود بھی کھو بیٹھے وہ مسلمان نہیں رہے اس مغربی دنیا میں وہی مسلمان محفوظ ہے جس نے اپنی اسلامی شناخت باقی رکھی ہے مسجد باقی رکھی ہے تاری باقی رکھی ہے ٹوپی باقی رکھی ہے نباس براقی رکھی ہے قرآن سے تعلق رکھا ہے نماز انہی کا وجود باقی ہے ورنہ تو نسلوں میں ارتداد ہے شناخت مٹتی ہے تو قوم کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے جنہیں ساری گھڑی غراب ہیں تو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے ذل حجہ پہ ختم ہوتا ہے اس کا وقت مغرب پہ ختم ہوتا ہے مغرب کے بعد نئی تاریخ شروع ہو دی امید ہے کہ ابھی نئی تاریخ شروع ہوئی ہے محرم کی یعنی چودہ سو اٹیس کا ساتھ شروع ہو گیا چودہ سو اٹیس کا ساتھ شروع ہو گیا